موسیقی پاکستان اور ایران کی سرحد پر ترقی اور خوشحالی کے مینار بنانا چاہتے ہیں دہشتگردی کے خلاف دونوں ملک ملک ملکر لڑیں گے وزیراعظم کی ایرانی صدر کے ہمراہ نیوز کانفرنس کہا صدیوں پر محیط رشتوں کو ہم نے ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال کرنا ہے مزید بولے غزہ میں پینتیس ہزار مسلمان شہید کر دیا گئے عالم اقوام و عالم اسلام خاموش ہے ہمیں مل کر ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے غزہ کے معاملے پر ایران نے مضبوط موقف اپنایا جو کہ قابل تاریخ ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بولے پاکستان کے ساتھ تعلقات صرف دو ہمساہی ممالک کے ناتے تک محدود نہیں ہمارے تعلقات تاریخی ہیں ہمیں اپنی سرحدوں پر کاروبار کو وسط دینا ہوگی غزہ کے عوام کی نسل کشی ہو رہی ہے سلامتی کاؤنسل غزہ کے معاملے پر ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے آصف علی زرداری سے ملاقات پاکستان اور ایران کا دو طرفہ تعاون وسیع کرنے کے عظم کا اظہار مختلف شعبوں میں باہمی طور پر مفید تعاون مزید بہتر بنانے کے عظم کا عیادہ دونوں رہنماوں کا علاقہ اور مشاقہ وسطہ کے صورتحال پر دباتے خیال صدر آصف علی زرداری کا غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کہا کہ پاکستان فلسطین کا قوس کی مستقل اور واضح حمایت جاری رکھے گا دونوں صدور کا غزہ کے عوام پر اسرائیلی جبر کے خاتمے انسانی امداد میں اضافے کے لیے بندل اقوامی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور ایرانی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک میں دو طرفہ تجارت دس عرب دولت کے سطح بڑھانے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے صدر آصف علی زرداری کا ایرانی صدر کے عزاز میں اشایہ ایرانی صدر آج لہور اور کراٹی کا دورہ کریں گے لہور میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز معزز مہمان کا خیر مقدم کریں گی ابراہیم رئیسی منار پاکستان اقبال میوزیم بادشاہی مسرد اور شاہی قلعہ کا دورہ کریں گے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے ایرانی صدر کے عزاز میں زہرانے کا احتمام ہوگا کراٹی میں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ معزز مہمان کا استقبال کریں گے ابراہیم رئیسی مزار قائد پر حاضری دیں گے ایرانی صدر بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں کریں گے کراچی میں نیا ٹرافک پلان جاری آج شاہ رائے فیصل ائرپورٹ سے پی آئی ڈی سی دونوں ٹریک تین سے پانچ بجے تک بند رہیں گے ایم اے جنا روڈ گرو مندر سے گارڈن چاک تک ٹرافک کے داخلے پر پابندی ایرانی صدر کے دورے کے موقع پر لاہور اور کراچی میں مقامی تاتیل ہوگی نون لکھ کے قائد آواز شریف دورہ چین کے لیے روانہ ہو گئے دورے کے دوران نجی اور سیاسی ملاقاتیں کریں گے چینی کمیونسٹ پارٹی کے رہنماوں کے ساتھ ملاقات شہریول چینی کمپنیس کے سربراہان سے بھی ملیں گے ترجمان وزیر خارجہ کا کہنا ہے وزیر خارجہ احساق دار چین کے دورے پر نہیں جا رہے وزیر خارجہ کے دورے کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا زمنی الیکشن میں دھاندلی کے ریکارڈ بنائے گئے گجرات میں دھاندلی بے نقاب کرنے پر صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا پنجاب پولیس نے ڈھائی گھنٹے تک ہمارا راستہ رو کے رکھا آرو سے ملنے نہیں دیا گیا کل اس احوان کے تین میمبرز کا استحقاق مجروح ہوا ایک رکن کو پولیس نے گرفتار کیا اور بارہ گھنٹے لوک اپ میں رکھا آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال تقریر کے دوران آپوزیشن ارکان کے کھڑے ہونے پر سپیکر کا اظہار برہمی ادھر تحریک انصاف کا جمعہ کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ زمنی الیکشن نہیں ڈھونگ رچایا گیا احتجاج کا آغاز فیصلہ بات سے کریں گے چیرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے کہا زمنی الیکشن کے خلاف فلور آف دی ہاؤس احتجاج ریکارڈ کروا دیا کل جمہوریت میں الیکشن کا بلیک ڈے تھا الیکشن کے نام پر دھوکہ اور مزاک ہوا الیکشن کمیشن کو تمام ثبوت دے دی زمنی الیکشن میں پولنگ کا عمل شفاف رہا عواب نے موجودہ حکومت اور اعتماد کا اظہار کیا پاکستانی سیاست میں تحریک انصاف کی جگہ نظر نہیں آ رہی نون لیک کے رہنما تارق فضل چوہدری کی نیوز کانفرنس کہا بانے پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر نفرت انگیز بیانات دے رہی ہیں انہی بیانات کی وجہ سے سیاست جماعتیں آپس میں بات نہیں کر سکتی نون لیک نے کبھی نفرت اور انتشار کی سیاست نہیں کی صدر زرداری کی تقریر کے دوران گلی محلے کی طرز پر احتجاج کیا گیا عام نے پی ٹی آئی کو اسیمبلی میں سی ٹی اور باجے بجانے کے لیے ووٹ نہیں دیا وزیراعلا کے پی کا ہر صوبے میں پی ٹی آئی ورکرز کنونشن کرانے کا اعلان علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ہر صوبے میں جا کر جلسہ کریں گے دیکھتے ہیں کون روکتا ہے بغیر منڈیٹ بیٹھے لوگ ہمیں اقتامات اٹھانے پر مجبور نہ کریں ہمارا لیڈر جالی کیسز میں گرفتار ہے ہمیں بار بار مت چھیڑیں جتنے بھی لوگوں پر نو مئی کی جھوٹی ایف آئی آرز ہیں وہ ختم کر کے دکھاؤں گا نیوز کانفرنس میں بولے چیف الیکشن کمیشنر قانون کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں آپوزیشن کا ریزرو سیٹوں کا کوئی حق نہیں ہمیری سیٹیں ہمیں واپس کریں پھر سینٹ کا الیکشن کرائیں زمنی الیکشن میں آٹھ پروری کی تاریخ کو دوہرایا گیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قوم بے وقوف ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے ایسی حرکتوں سے آپ مزید بے نقاب ہوں گے صوبے کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے حق نہ دیا گیا تو چھیننا بھی جانتے ہیں واپڑا کے افسران اور ملازمین خود بجلی چوری کراتے ہیں وزید اللہ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کے پہلے ورچول پولیس ٹیشن کا افتح کر دیا میری آواز مریم نواز کا افتح کیا پولیس ٹیشن پنجاب سیف سیٹی ایتھارٹی بنایا گیا آئیٹی گریجویٹ خاتون پولیس کمیونکیشن افسروں کی تائیناتی لاہور میں ایک سو جدید ایمیجنسی ون فائف وطن کا اجرا لاہور کے پچاس مقامات تر فری وائ فائی کے سہولت ادھر وزید اللہ پنجاب مریم نواز نے پچاس ہزار گھرانوں کو سولر سسٹم دینے کی اصولی منظوری دی فوری طور پر پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت سو ایونٹ تک بجلی خرش کرنے والے پروٹیکٹڈ سارفین اہل ہوں گے بہترین کوالیٹی کی سولر پریٹس انورٹر بیٹریز اور دیگر سامان استعمال کرنے کی ضرورت پر زور مریم نواز نے کہا کہ گھرلو سارفین کے لیے سولر سسٹم کا دائرہ ایکار بتدریج پڑھایا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے معاملے پر اہم پیش رفت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے فل کوٹ اجلاس طلب کر لیا اجلاس کل دن ڈھائی بجے ہوگا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آفیس نے تمام ججز سے تجاویز مانگی تھی ڈسٹک اینڈ سیشن جج ایسٹ اور ویسٹ اسلام آباد سے بھی تجاویز طلب کی گئیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی زیر صدارت بھی اجلاس عدلیہ میں مداخلت روکنے کے متعلق تجاویز پر وار وزیر داخلہ محسن نقوے سے ایرانی وزیر داخلہ کی ملاقات سیکیروٹی تعاون انصداد دہشدگردی سمگلنگ بارڈر مانیجمنٹ پر تبادلے خویال دونوں ممالک کے جانت سے دہشدگرد تنظیموں پر پابندی لگانے کا اصولی فیصلہ ایران پاکستانی زائرین کو ہر ممکن سہولت پراہم کرے گا دونوں ممالکہ بارڈر مانیجمنٹ سمگلنگ اور منشیات کے سمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون کو بڑھانے کا فیصلہ بارڈر مارکٹس کو جلد از جلد فاعل کرنے پر اتفاق محسن نقوی نے کہا سمگلنگ دونوں ممالک کے لیے معاشرین اقصان کا باعث ہے سائفر کیس فوجداری مقدمہ ہے شکر معمولی سے فائدہ بھی ملزموں کو ہی جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس بانی پی ٹی آئی اور شاہف حمد قریشی کی اپیلوں کی سما جسٹس میاغر حسن اور انگزید نے اسطف سار کیا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر سائفر کی کاپی گم کی کیا انہیں بتایا گیا تھا کہ سائفر کی کاپی واپس کرنی ہے کیا بتایا گیا تھا کہ کاپیز واپس نہ کی تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چیف جسٹس نے رمارکس دیئے کسی بھی آفیشل کو جب کاپی دی جاتی ہے تو اسے اس کے واپس کرنے کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے سائفر کی تعریف کر دیں سائفر ہوتا کیا ہے یہ سائفر سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا یا کچھ اور بھی سیکرٹ ہوتا ہے ایف آئی پروسیکیوٹر نے سیکرٹ لینگوز کا کتابچاہ اس نابد ہائی کٹ میں پیش گیا پی ٹی آئی دور حکومت کی وفاقی کابینہ ارکان کے نام ای سی ال سے نکال دیا گئے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور سابق وزیر غلام سرور خان مراد سعید پرویز خٹک شفقت محمود کے نام نکالے گئے اجاز شاہ علی زیدی خسرو بختیار آزم سواتی اسد عمر عمر عیوب محبوب سلطان فواد چہدری فروغ نسیم شیری مزاری کے نام بھی نکال دیا گئے وفاقی کابینہ نے نیب کی سفارش پر منظوری دی بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی فرح گوگی اور زلفی بخاری کے نام ای سی ال پر برقرار رہیں گے شئیمن پبلک ایک آنٹس کومیٹی کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کا نیا تنازہ حکومت کا شیر افضل مروت کو شئیمن پی اے سی بنانے سے انکار نیا نام دینے کا آپشن دے دیا فیصلی سے اپوزیشن لیڈر کو آگاہ کیا سنی اتحاد کانسل نے اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ذرائقہ کہنا ہے حکومت سنجیدہ اور تجربہ کار پارلمنٹیرین کو چیئر افضل مروت کا نام نا لینے کی صورت نے حکومت کی متبادل حکمت عملی پر مشاورت چیئرمن پی اے سی کا منصب جے ایو آئے کو دینے پر غور جے ایو آئے کے نور عالم خان پہلے بھی چیئرمن پی اے سی رہ چکے ادھر جمشی دستی اور محمد اقبال خان کے اسمدی رفعیت بحال سپیکر آیاز صادق نے معتلی کا فیصلہ واپس لے لیا سندھ میں امن و امان کے لیے حکومت کے بڑے فیصلے وزیرعالہ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس کور کمانڈر کراچی لیفٹینٹ جنرل بابر افتخار وزیر اطلاع شرجیل میمن وزیر داخلہ زیاو الحسن لنجار اور میر کراچی مرتضی وحاب اور دیگر کی شرکت وزیرعالہ کی امن و امان کی بہتری کے لیے شاہین فورس کو دوبارہ پال کرنے مددگار ون فائیو کو مزید بہتر کرنے کے ہدایت شکارپور کشمور کے کچھے کے علاقوں میں مزید چوکیاں بنانے کا حکم آدھی مجرموں کی ٹیگنگ کے لیے چار ہزار ڈیوائسز خریدنے کا فیصلہ مراد علی شاہ کہتے ہیں چوری کا مال بیچنے والی مارکیٹس میں بھی کاروائی ہوگی مراد علی شاہ نے کہا ہر صورت دہشتگردی ڈرگ مافیا کا خاتمہ اور امن و امان کی بہالی چاہتے ہیں کچھے میں ڈاکووں اور کراچی میں سٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں سندھ حکومت نے پہلے بھی امن بحال کیا اور اب بھی کریں گے بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے یہ ایک طرح کا تشدد ہے آپ کے پاس کوئی گراؤن نہیں شیف کمشنر خود کو کیسے صوبائی حکومت قرار دی سکتا ہے ہم کیسے وزید آخری نہیں چاہتے اسلامباد ہائے کورکی جسٹس میاگو الحسن اور انگزیف کرے مارکس عطالت نے بشرا بی بی کو بنی گالا سے اریالہ جیل منتقل کرنے کے درخواست پر سمات سٹیٹ کاؤنسل کی ایک ہفتے کا وقت دینے کی استعداد منظور سٹیٹ کاؤنسل کے طرف سے کہا گیا سب جیل کے قیام سے مطالق ہم اپنے طور پر دیکھ رہے ہیں کوئی چیز غیر قانونی تو نہیں البتہ کچھ وقت چاہے بشرا بی بی کے وقرہ سے اگلی سمات پر تحریری دلائل طلب سمات آئندہ ہفتے تک ملتبی کرنے گئے پاکستان اور نیوزیلیند کی کرکے ٹیمز راول پلنے سے لاہور پہنچ گئے آج پہلا ٹریننگ سیشن ہوگا دونوں ٹیمز سچے سیپرل کو قضا فی سٹیڈیا میں چوتھے ٹی ٹوئیٹی میچ میں آمنے سامنے ہوں گی سٹار بیٹر ریزوار ہیمسرنگ انجری کا شکار سیریز سے باہر ہو گئے ریزرو کھلاری حضی بلحکو سکوت کا حصہ بنا لیا گیا پانچ میٹسک سیریز ایک ایک سے براب